اتر پردیش میں چناوی سرگرمیاں تیز ہونے سے پہلے ہی چرچائے تالیبان کے اس حصے میں ہم آگے بڑھیں گے نصر الدین شاہ کی نصیحت پر اٹھی سیاست کے ساتھ جب اتر پردیش سمیت دیش کے کئی راجوں میں افغانستان کی تالیبانی ستہ کو لے کر سمرتن کرتے ہوئے کچھ بیانوں کے بلبولے اٹھے تو نصر الدین شاہ نے انہیں پھوک مار کر بند کرنا چاہا تالیبان کو دھرم کے نام پر لڑنے والا لڑاکہ ماننے والی سوچ کی خل کر مخالفت نصر الدین شاہ نے کی لیکن کیا ان بیچاروں کے آئینے میں شفیق الرحمان برک، سجاد نومانی، منور رانہ خود کو دیکھنا پسند کریں گے حالانکہ افغانستان میں تالیبان کا دوبارہ حکومت پالینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا مبارک ہو امالت اسلامی افغانستان کے قائدین کو آپ کا دور بیٹھا ہوا یہ ایک ہندی مسلمان آپ کو سلام کرتا ہے وہ اپنے دیش کو آداد کرنے کے لیے تالیبان کے ذریعے سے تالیبان ایک طاقت ہے اور وہ اس نے امریکہ کے پاؤں نیجم نے دیئے اب جہاں تک تالیبان کا مسئلہ ہے اس نے تو حکومتوں کو حیران کر دیا ہے وہ اس مانا کر کہ امریکہ جیسے سپر طاقت 20 سال تک ان کو فنا کرنے میں تباہ کرنے میں لگی رہی لیکن وہ اپنا نقصان کرتے رہے ہمارے دیش میں چرچائے تالیبان کا یہ چیپٹر تب ایک نئے موڑ سے گزر رہا ہے جب افغانستان میں تالیبان اور پاکستان کی ساجش کی ایک الگ پریمگاتھا چل رہی ہے جہاں پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف بیز آمید کابل پہنچتے ہیں بھارت میں آتنگ کی دھما کے پلان کرنے والی آئی ایس آئی کا موکھیا تالیبان کی سرکار بندے سے پہلے افغانستان میں چائے کی چسکیاں لیتا دیکھتا ہے لیکن بھارت کے لیے سجک کرنے والی ان تصویروں سے اُلٹ چرچائے تالیبان میں مرید ہو کر بچ جانے والے چہرے کیا اب اب ہنیتہ نصورید دن شاہ کے دکھائے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں گے تالیبانی جب اگوانستان میں اپنے قبضے کا جشن مناتے ہیں تو بھارت میں بھی ایک ورگ ایسا تورنت کھڑا ہونے لگتا ہے جسے تالیبانیوں میں آزادی کے متوالے دیکھتے ہیں جو تالیبانی سوچ کی تحت محلاؤں کی شکشہ کے خلاف بھارت میں بات کرتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ تالیبان نے جو کیا وہ صحیح ہے اور ایسا ورگ بھی ہمارے دیش میں اسی ہفتے سامنے آ گیا جیسے زمیت علیمہ ہند کے مکھیا ارشد مدنی جو تالیبانی فرمان کی طرح چاہتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں الگ الگ پڑھیں جو بچوں کے ایک ساتھ پڑھنے میں نیتکتہ کم ہونے کی دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں انیتک آچرن سے دور رہنے کے لیے سہ شکشہ کو ختم کیا جانا ضروری ہے گیر مسلموں کو بھی لڑکے لڑکیوں کی ساتھ شکشہ کا ویرود کرنا چاہیے انہی لوگوں کو تالیبان کے نام پر اپنے اپنے کچھ ستھ وچاروں کو اگلنے کا موقع ملا تو نصیر الدین شاہ نے تلکیت کے ساتھ سیدھے پوچھا چاہتے کیا ہیں یہ لوگ آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح، ریفارم اور جدت پسندی، موڈرنٹی چاہیے یا پچھلی صدیوں کے دہشیپن کا اقدار، ویلیوز میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں میرا رشتہ اللہ میاں سے بہت بے تکلف ہے مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنبھاوے کی نصیر الدین شاہف نے اس بیان میں بھارت کے مسلموں میں تالیوان کے ذریعے اپنی بات کو چپکانے والوں کو سعودھان کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں جیسے شریعت کا قانون محلاؤں کی شکشہ، نوکریاں، تین طلاق جیسی باتیں جو دنیا میں ختم ہونے کی کگار پر ہیں وہ افغانستان میں اب دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو کیا انہی باتوں کو اب تالیوان کا سمرتھن کرنے والے بھی بھارت میں چاہتے ہیں ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں نصیر الدین شاہ کی ان کھری کھری باتوں کو سننا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ شروعات ہمارے دیش میں پچھلے بیس دن کے بھی تر دھیرے دھیرے تالیوان کی جیت میں امریکہ کے ویروت کے نام پر دھرم کے چشمے سے دیکھنے کا کام شروع ہوا مبارک ہو امارت اسلامی افانستان کے قائدین کو آپ کا دور بیٹھا ہوا یہ ایک ہندی مسلمان آپ کو سلام کرتا ہے آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہے آپ کی جرت اور حوصلے کو سلام کرتا ہے آپ کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہے اب جہاں تک تالیوان کا مسئلہ ہے اس نے تو حکومتوں کو حیران کر دیا ہے وہ اس مانا کر کے امریکہ جیسی سپر طاقت بیس سال تک ان کو فنا کرنے میں تباہ کرنے میں لگی رہی لیکن وہ اپنا نقصان کرتی رہی اور قطر میں بیٹھ کے سنجوتہ کر کے اپنے فوجیوں کو باہر بلالیا تو گویا امریکہ جیسی طاقت گویا اپنے کو شکست اور ہار مان رہی ہے ایسے صورت میں یہ مٹھی بڑھ تالیبان جو کہ ساڑھ پیسٹ ہزار ہیں ساڑھے تین لاکھ افغان کی فوج جو امریکہ کی تربیت اور ٹریلنگ دی ہوئی تھی وہ ان کا مقابلہ نہیں سکتی سرنڈر کر لیا تو کچھ نہ کچھ تو بات ہے ان تالیبان میں اور تالیبان کے قبضے پر اپنا پیم دکھانے والی یہ سوچ تباور آگے بڑھی جب بھارت میں بھی لڑکے لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے کے ویروض میں ایڈوکیشن میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں کالیج لیول پر اس پر سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ایڈوکیشن کو اس طریقے سے سسٹیمائز کیا جائے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں تعلیم بھی حاصل کر لیں اور اس میں کوئی مسائل بھی نہ پیدا ہوں جو آئے دن پیدا ہوتے ہیں دھیرے دھیرے اسی سوچ کو سمرتھن دینے کی بات کہی جانے لگی ہے جو تالیبان اب افغانستان میں لاغو کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ ویروض اس کا سمجھ رہتے ہو ورنہ چرچائے تالیبان سے شروع ہوا یہ کھیل سماس کے بھی تر پھر سے اسی سوچ کو پیار پسارنے دے گا جس سے آزادی دلانے میں ایک بڑا وقت لگا ہے آج تک بیورو